بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تئی غنی دیکھتا ہے اِنَّ اِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَا اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّا اَرَأَيْتَ اِن کَانَ عَلَى الْهُدَا کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو اَوْ اَمَرَ بِالْتَّقُوَا اَرَأَيْتَ اِن كَذَّبَ وَتَوَلَّا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا كَلْ لَا رَئِلَّمْ يَنْتَهِلَنَ اسْفَعَنْ بِالنَّاسِيَةِ یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے مو موڑا تو کیا ہوا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے ہم بھی اپنے موقع لانے دوزق کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہاں ناماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا موسیقی موسیقی